ان کا یہ قرآن صلاح ہے اور اس سے اللہ پچھیں گے اپنی نئے انہوں کو یاد کروائیں گے جو علم کو اسے عطا کیا گیا جو قرآن کا مہم کیا گیا وہ تخش ارحانی عطا کی گئی اللہ دن میں نے یہ سب اس کیا 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 وہ کہے کہ اللہ دن رات ہو رہے کہ قرآن لوگ کو صلاح کر رہا اللہ کے ہی کے قصر پچھوٹ بولتا ہے تو نے تو سب اس کیا کیا کہ لوگ نہیں بڑا اجل عالم تھا بڑے اچھی تقریب کرتا تھا بڑے عرص کا قرآن بڑا خصورت تھا تو نے تو اس کیا کہا کہ لوگ تیری تعریف کریں لوگوں نے تیری تعریف کر دیں اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں تو اسے کہیں گے اس کی پہشانی کو کٹے کسیت کے جہنم میں ایک دن منا پھر ایک صحیح بلایا جائے گا اسے کہا جائے گا عرمت اللہ یاد کروائیں میں نے معنی ہوا وہ بھی کہے گا اللہ تیری تعریف کرتا ہے اللہ اسے بھی کہیں گے تصدر کرتا ہے وہ نے کوئی اس لیے دیا کہ لوگ تیری بڑا سا بھی آتی ہے وہ لوگوں نے کہہ دیا ہم نے پاس تیار کرے اس لیے کو جہنم میں نصیب دیتا ہے پھر ایک شہید پھر آیا جائے گا آج کوئی بھی مقتول ہو لے اسے شہید کا درجہ بھی دیتی ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا اور وہاں مقتول ہوئے ان کے لیے رسول اللہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کی موت کو شہادت کی موت کا آج کوئی بے نماز ہے کوئی رشت پھور ہے کوئی حرام پھور ہے کوئی لوگوں پہ سیادت کرنے والا ہے اور جو کچھ مردی اس نے مفتول ہو گیا تو شہید شہادت اللہ کے ہاتھ کس کو یہ درجہ ملنا ہے یہ اللہ کو رسول کرنے والا ہے اور میرے عزیز بھائی اخلاص کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے یہ اخلاص کا مطلب ہے کہ خانس اللہ کے لئے جائے گا اور کوئی حق سب نہ ہوگا اب دیکھیں انشاءاللہ چند دنوں کے بعد حج کی ملیٹ جا رہی ہیں اور آپ کو یہ رہا ہے ٹیٹ بلین پندرہ لاکھ رو پہ اکنس کم تو اقادمی حج ہے اس میں پندرہ لاکھ لپے اکنس کم لگیں گا ٹیٹ میلین پھرچ رہ کے حج کریں گا گھرمار چھوڑے گا بچہ اپنی اولاد کو چھوڑے گا اپنے مدد کو چھوڑے گا اور حتی کہ اپنے کاروبار کو بھی چھوڑ گا اللہ کے درجہ میں لگلے گا اگر حج اس لیے کیا کہ دنیا راضی ہو جائے دنیا تو ہمیں حاجی کہے تو کہا آخرت میں اسے کچھ نہیں ہوگا دوزری بات کو جہنم سے آزادی جہنم سے بچنے کے لئے ضروری ہے وہیں اقلاص خالص دیلیت اللہ کی رضا کے لئے عمل کریں اگر ہمارا عامد خالص اللہ کی رضا کے لئے ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس خالص عمل چھوٹا بھی ہو اس کی بجات سے جہنم سے آزادی آتا فرمائے حضرت ادبان من معلوم انصار رفی اللہ تعالی مکہتے ہیں نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یوفی عبد یوم القیامت یکود لا الہ اکلاللہ یب تقیبه وجہ اللہ اللہ حرم اللہ علیہ النار کوئی شخص قیامت دن اس حالت میں پیش دو اس لئے اس لئے قرمہ تیبہ لا الہ اللہ کا اقرار کیا اور اس کا مقصود اللہ کی خشنودی کو حاصل کرنا اور اس کے لبازنات کو پورا کرنا اللہ اس شخص کو دوزت کی آنکھ سے بچا دے گئے دوزت کی آنکھ اس پر حرام کر دے گئے اللہ روح کر تیرے بھائیو ہم جو بھی ہمیں کبھتے ہیں سب کسی بھی ہمیں کبھتے ہیں کہ اللہ رب و عزر ہمیں جنت عطا کرتے ہیں جنت سے بچا لیں لیکن یاد رکھیں ابو اماما واحد